اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی جو سٹوڈنٹس کی جو سٹوڈنٹس کی کمپارٹ بہت زیادہ آئی ہیں اگر پچھلے سال کے نسبت اس سال کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو سٹوڈنٹس اور پیرنٹس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ لاسٹ جیر جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ مارکس دیئے گئے تھے کیونکہ جو ہے وہ تین سبجیکٹ کا جو ہے وہ ایکزیم ریا گیا تھا اور اسی کے مطابق باقی ریزلٹ بھی کمپائل کیا گیا تھا تو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کچھ سٹوڈنٹس کی اعتداد ایسی تھی جن کو جو ہے وہ فائی ونڈرڈ اپ میٹرکی اگر بات کریں تو فائی زیرو فائی بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے آئے تھے تو اس سال جو ہے وہ ایک تھوڑی سی جی اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ چیکنگ بہت زیادہ سخت ہوئی ہے اور کافی زیادہ علموث تو جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو جن کی جہاں کہلیں کہ جو ہے وہ فیزیکس کمیسٹری میٹ ایسے سبجیکٹس میں جو ہے وہ بچے فیل ہوئے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آج کی ویڈیو ایسے سٹوڈنٹس کے لیے ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ایسے سٹوڈنٹس کو کیا ہوگا اگر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے سٹیپ کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنا انیلسی دیکھ کرنا ہوگا کہ ان کے جو ہے وہ مارکس کتنے بن رہے ہیں اگر تو جو ہے وہ ان کی فار اگزیمپل فیزیکس کمیسٹری اور میٹھ میں سے اگر ان کی جو ہے وہ سپلی آئی ہے اور باقی سبجیکس کے ان کے مارکس ملا کے وہ الموسٹ جو ہے وہ فرسٹ ڈویزن یا سیکس ایٹی یا سیون ہنڈر کو جو ہے وہ ٹرچ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا چانس جو ہے وہ ان کے پاس تمام بورڈ جو ہے وہ جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر سٹوڈنٹس اپنی ری چیکنگ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ پنجاب بورڈ کے اگر ہم بات کریں اسلامہ بورڈ اور باقی بورڈز نے بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور جو ہے وہ الموسٹ بارہ سے پندرہ سبتمبر سب بھی بورڈز کی ڈیٹ ہے آپ جو ہے وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ری چیکنگ اگر ہم بات کریں تو ری چیکنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کا پیپر ری چیک نہیں ہوتا بلکہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ری کاؤنٹنگ میں اگر آپ کے ایک زیمینر نے کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کا غلط کر دیا ہے اور کوئیسٹن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ ٹھیک ہے تو وہ بالکل بھی اس کے آپ کے مارکس کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے یا جو ہے وہ آپ کے ایک زیمینر نے جو ہے وہ کسی کوئیسٹن کے مارکس نہیں لگائے ہوئے تو وہ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ سے مارکس لگائیں یا جو ہے وہ آپ کی جسٹ جو ہے وہ جو مارکس آپ کے زیمینر نے آپ کو دے دیئے ہیں ان کی جسٹ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہوگی کہ اگر ری کاؤنٹنگ کے اندر آپ کے ایک زیمینر سے کوئی مستیک ہو گئی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ آپ کے سامنے دوبارہ کی جائے گی اگر آپ کے مارکس بڑھتے ہوں گے تو آپ کے مارکس جو ہے وہ بڑھا دیے جائیں گے اور آپ کی جو فی ہوگی وہ بھی ری فنڈ کی جائے گی اگر فیسٹ کی بات کریں تو ہلماسٹ سبھی بورڈز کی ہزار سے پندرہ سوگے درمیان فی ہوتی ہے ایک پیپر کی تو جیسے جیسے ہم پیپرز بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے فیس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی دوہزار تینہزار ڈبل ہوتی جائے گی اور اگر سٹوڈنٹ کے مارکس بڑھ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ فیس ان کی جو ہے وہ ری فنڈ کر دی جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ لیٹ فیس سے پہلے پہلے اپنی جو ہے وہ اس کا ایڈمیشن بھی بجوا دیں جن سبجیکٹ میں ان کی جو ہے وہ سپلی آئی ہے اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ مختلف بورڈز کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ ری اپیئر ہونا چاہتے ہیں سیکنڈ اینوال کے لیے تو وہ مختلف بورڈز کی طرف سے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس میں بھی اپلائی کرنے کی الموسٹ جو ہے وہ پندرہ سبتمبر تک سب ہی بورڈز کی طرف سے جو ہے وہ ڈیٹ دے گی ہے پنجاب بورڈز کی اگر ہم بات کریں تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ لازمی طور پر بارہ سبتمبر تک اپنا ایڈمیشن بجوا دیں سپلی کا اور ان کے پاس جو ہے وہ الموسٹ چالی سے پنتالیس دن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اکتوبر میں ان کے جو ہے وہ ایکزیم ہوں گے اور اگر جو ہے وہ سپلی والے سٹوڈنٹس کی بات کریں تو بارہ سبتمبر کے بعد بھی جو ہے وہ الموسٹ اٹھارہ سے بیس سبتمبر تک بورڈز کی طرف سے جو ہے وہ ڈیٹ بھی گئی ہے مگر اس میں جو ہے وہ پھر لیٹ فیس آ جاتی ہے سیکنڈ لیٹ فیس ہے پھر تھرڈ لیٹ فیس ہے تو آر ایڈی جو ہے وہ سٹوڈنٹس پیرنس بہت زیادہ پریشان ہوتے تو انہیں چاہیے ہے کہ جو ہے وہ یہ دو تین دن کے اندر اندر اپنی آہ جو تو ری چیکنگ کروانا جا رہی ہے اور وہ سٹوڈنٹس یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جیسا کہ ابھی کل ایک میرے پاس کیس آیا ہے تو وہ سٹوڈنٹ کے جو ہے وہ الموسٹ آہ فور تھرٹی مارکس بن رہے تھے تو سبھی سبجیکس کے اندر جو ہے وہ اس کے بڑے اچھے مارکس تھے آہ مگر جو ہے وہ آہ کیمیسٹری کے اگر بات کریں تو اس کے اندر جسٹ جو ہے وہ بچے کو سامن سات نمبر دیئے گئے تھے اور جو ہے وہ میں نے سٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ اتنے تو میرے جو ہے وہ ایم سی کیوز میں ایزی لی آ جائیں گے میں نے شورٹ کوئیسٹن سارے اٹیمٹ کی ہیں لاؤں کوئیسٹن کی ہیں تو می بھی ہو سکتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرتے وقت یا جو ہے وہ کوئی اس کا پیپر میں کوئی پیپر جو ہے وہ آگے بچھے بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنی ایک دفعہ جو ہے وہ ری چیکنگ ایسے سٹوڈنٹس کو ضرور کر لینی چاہیے جن کے جو ہے وہ فور سفٹی فور تھرٹی یا فور ٹوانٹی مارکس بن رہے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ ری چیکنگ کریں اور ری چیکنگ کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ سپری کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی لازمی طور پہ وہ بجوا دیں اس کے پاس سٹوڈنٹس نیس قویشن یہ کر رہے تھے کہ ایسے سٹوڈنٹس جو آر ایڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ کالجز کے اندر اپنے فیسٹیئر کی کلاسی ریٹین کرنا شروع ہو گئے تھے تو وہ ان کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ آیا کہ جو ہے وہ ہم اپنے فیسٹیئر کی کلاسی کو ساتھ ساتھ کانٹینیو کریں اور ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی سپلی کی تیاری کریں اور پنتالیس دن کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی یہ سپلی کا ایکزیم بھی دے رہے ہیں تو ایسا یہ بہت بڑی گلتی ہوگی اور سٹوڈنٹس یہ اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے کیونکہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایک سال دعا ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کالج کو چھوڑ دیں اور اپنا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی سپلی میٹری کے ایکزیم کی تیاری پر کر دیں کیونکہ آپ کے پاس صرف آہ فورٹی سے فورٹی فائیو ڈیز ہیں فورٹی فائیو ڈیز کے اندر آپ نے جو ہے وہ سارا سلیبس کور کرنے ہے اگر فریزیکس کمیسٹری کی آپ کی سپلی آئی ہے تو دو سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس اگر میٹ کی بھی ہے تو تین سبجیکٹ ہے تو آپ نے جو ہے وہ فورٹی سے فورٹی فائیو ڈیز کے اندر اپنے آہ سپلی میٹری کی تیاری کرنی ہے اور آہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کہتے کہ ہمارا سال دایا ہو جائے گا تو ابھی جیسے بورڈ کی طرف سے آہ ایڈمیشن بھیجے جا رہے ہیں فرسٹیئر کے تو اسی طرح ہی جیسے ہی آہ سپلی میٹری کے جن بچوں نے پیپرز دیئے ہوگے ان کا ریزلٹ آئے گا تو بورڈ کی طرف سے تمام بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ دس سے پندرہ دن کے لیے پورٹل دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے اور آہ الموسٹ جو ہے وہ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز میں جو ہے وہ ایڈمیشن دوبارہ سے اوپن کیا جاتے ہیں تو آپ کا سال دایا نہیں ہوگا آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس میں زیادہ تا جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز کی طرف سے تو کم ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آرہیڈ اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوتے ہیں تو پرائیویٹ کالجز کی طرف سے جو ہے وہ ایڈمیشن اناؤنس کیے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ سال بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن بجوا سکتے ہیں اس کے بعد اکثر پیرنٹس اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ سجیشن یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ بچوں کے جو ہے وہ کچھ بچوں کے اگر مارکس کم آئی ہیں فور ایڈمپل جو ہے وہ سکس پفٹی یا سکس انڈرڈ کے قریب مارکس آئے ہیں یا جو ہے وہ بچوں کے جن بچوں کے جو ہے وہ کچھ سبجیکٹ میں وہ بچے فیل ہو گئے ہیں تو ان کے جو ہے وہ پیرنٹ یہ سجیشن پوچھ رہے ہوتی ہیں تو وہ میری ان کو جو ہے یہ سجیشن ہے کہ اگر تو اگر تو ان کے جو وہ مارکس کم آئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو اپنا انیلسز کرنا چاہیے اور خاص طور پر میں ایسے بچوں کو سجیسٹ کروں گا جن کے مارکس کم آئے ہیں کہ وہ ایف ایسی پری میڈیکل یا پری انجینرنگ کی طرف بلکل بھی نہ آ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے وہ آگے جا کے ان کے لیے مشکل بن سکتی ہے ایک آپشن سیکنڈ نمبر پہ یہ آپشن ہے بچوں کے پاس کہ اگر تو جو ہے وہ پری میڈیکل کی طرف تو میں بلکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گا اگر پری انجینرنگ یا آئے سی ایس کی طرف وہ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بیسٹ ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ کم مارکس کے ساتھ بھی آپ اچھی اچھی یونیو ایسیز کے اندر اپنا ڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں آفٹر آئے سی ایس یا آفٹر ایف ایسی اور اگر جو ہے وہ آپ کم مارکس کے ساتھ آئے سی ایس یا ایف ایسی پری انجینرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایف ایسی کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے ایسی بہت زیادہ یونیو ایسیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے انٹری ٹیسٹ کے اندر آپ اچھا سکیور کریں مارکس جو ہے وہ اچھے سکور کریں تو ہم جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو مطلب کہ جو ہے وہ اگر ان کے آپ کے ایف ایسی اور میٹرگ میں بھی کم مارکس ہیں اور آپ جو ہے وہ اس یونیو ایسی کے محنت کر کے انٹری ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے لیتے ہیں تو آپ کا اچھا جو ہے وہ ایڈمیشن اچھی انیورسٹی میں ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ میں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی جیسا کہ آج کل بھی حالات چڑھ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پیرنٹس سٹوڈنٹس ابھی پریشان ہیں اپنے فیوچر کو لے کر تو ایسے سٹوڈنٹ جن کے مارکس کم ہیں یا کینیڈا یو ایسے یوکے آہ جرمنی بہت سارے کنٹریز آ جاتے ہیں جن میں جو ہے وہ ایسیلی آپ اپنا آہ ان کی کالجز یا ان کے آہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا ڈمیشن سیکیور کر سکتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا لنک بھی جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ میرے چینل پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آہ اس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہے تو ابھی مزید ہم جو ہے وہ یوکے جرمنی کینیڈا اور باقی کنٹریز کی بھی جو ہے وہ آہ جلد ہی جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس کے پاس ایک گولڈن چانس ہوتا ہے کہ وہ بجائے کہ وہ ٹینشن لے پریشانی لیں اور کم مارکس کے ساتھ جو ہے وہ آئی سی ایس ایس ایف اے کریں اور اس کے بعد کسی بی ایس پروگرام میں اپنا ڈمیشن لے لیں اور جو ہے وہ مسلسل وہ ان کے پیرنٹس بھی پریشان کہ بچے کے مارکس کم آئے ہیں آگے اس کا کیا بنے گا بی ایس کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اسے پتہ نہیں کہیں سے جو ملے گی آپ جو ہے وہ ایسے سبجیکٹ کے اندر بی ایس کر لیتے ہیں جس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے اور اگر آپ جو ہے وہ فور ایکزیمپل اگر گلز کی بات کریں تو گلز بھی اس حوالے سے پریشان ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ بی ایس کرنے کے بعد بھی دیکھا رہے گا اگر تو وہ ایسکیشن کی طرف جو میں آتی ہیں تو وہ وہی جو ہے وہ پندرہ سے بیس ستار اتنا سٹڈی کرنے کے بعد بھی وہ ان کر رہی ہوتی ہیں اور یہ میل اور فی میل دونوں سٹوڈنٹس کے لیے یہ سجیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ سٹڈی اپ روڈ کی طرف موو کریں آپ کا فیوچر بھی سٹیور ہوگا اور آپ جو ہے وہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی پیرنٹس کو جو ہے وہ ایک ہینڈسم انکم بجوہ آ سکتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سپیشل ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو پریشان ہے کہ مارکس کم آگئی ہے ہماری تو لائف روک گئی ہے تو ہم آگے کیا کریں گے تو ایسا حرکت بھی نہیں ہے ہوتا ہے زندگی میں اونچ نہیں چاہتی رہتی ہیں مارکس بھی کم آتے رہتے ہیں زندگی میں جو ہے وہ ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو گھپرانا نہیں چاہیے بلکل بھی اور جو ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے ہمت نہیں ہانی چاہیے ایسا سٹوڈنٹس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا دوبارہ سے جو ہے وہ لگ جائیں کوششوں میں دوبارہ سے محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی آپ کے قدم تمہیں گی آپ نے جس جو ہے وہ محنت دل لگا کے محنت آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ سارے تین چار پروسس ہیں اگر تو جو ہے وہ سٹوڈنٹس باہر نہیں جانا چاہتے جو سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر نہیں جانا چاہتے تو وہ ان سٹوڈنٹس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ مارکس کم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسے ڈگری لیں جس کا جو ہے وہ چار سال وہ فیس بھی پے کریں اپنے پیننٹس کے اوپر برڈن بھی آئے ان کے اور جو ہے وہ اس کے بعد بھی انہیں جو ہے وہ دس پندرہ بیس ہزار کی جوب آفر ہو رہی ہو تو ایسے ڈگری کا بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے اس سے جو ہے وہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا آپ ساتھ بزنس سٹارٹ کریں اور ساتھ جو ہے وہ آپ ایف اے بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ایف اے کے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک جو ہے وہ چار سال کے بعد آپ کے ساتھ والے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پندرہ بیس ہزار پے جوب کر رہے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ایک اچھے بزنس کے مالک بن چکے ہوں گے اور آپ کے ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ ہم آہ فرسٹیئر کے رزلٹ کے بات کریں تو ہلماسٹ سبھی بورڈز کی طرف سے جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں آہ جو ہے وہ فرسٹیئر کے جو ہے وہ وہ آہ امتحانات کا جو ہے وہ آہ رزلٹ آناؤنس کر دیا جائے گا اور سیکنڈ یئر کا جو ہے وہ آہ موسٹ اکتوبر کے مہینے میں تمام بورڈز کی طرف سے جو ہے وہ کچھ میٹ آف اکتوبر میں کچھ سٹارڈ میں کچھ اکتوبر کے انڈ میں جو ہے وہ تمام بورڈز کی طرف سے آہ رزلٹ جو ہے وہ آناؤنس کر دیا جائے گا سٹوڈنٹس جیسے 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 جو ہے وہ مختلف بورڈز کی طرف سے مختلف کلاسیز کا آہ رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جیسا کہ آج ہم نے جو ہے وہ میٹر کے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سیجیشنز دی ہیں ان کو جو ہے وہ آپشنز بتائی ہیں کہ اگر جو ہے وہ ان کے مارکس کم ہیں تو ان کے پاس کون کون سے آگے آپشنز ہیں وہ کس کس طرف موو کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک اچھی لائف کی طرف وہ کس طرح سے موو کر سکتے ہیں کم مارکس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی جیسے جو ہے وہ آہ فرسٹیئر کے بعد سیکنڈ ڈیئر کے جیسے ہی جو ہے وہ رزلٹ آئے گا تو اس کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ڈٹیل ویڈیو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کل جو بچے سیکنڈیر کے اگزیم دے چکے ہیں اور رزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ میرے چینل پر کافی ویڈیوز موجود ہیں جس تیسی یونیورسٹیز میں وہ اڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو جو کون کونسی یونیورسٹیز کم مارک کے ساتھ جو ہے وہ اڈمیشن سیکیور آہ کروا رہی ہیں آہ کر ایک زیمپل جو ہے وہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کے جو ہے وہ مارکس سیونٹی ایٹی پرسنٹ کے درمیان ہیں تو ایسی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو صرف اپنی ایٹی ٹیسٹ کی بیس پر ہی سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اڈمیشن دے رہی ہوتی ہیں تو اس تمام طرح جو ہے وہ انفرمیشن سے لیٹر سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس کے لیے میرے چینل پر جو ہے وہ کافی ویڈیوز اپلوڈ میں نے کر دی ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی اس میں جو ہے وہ انفرمیشن سٹوڈنٹس کو دی گئی ہے سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے خاص طور پر جو ہے وہ میٹرک کے سٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کیا ہے اور انہیں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ رستے دکھائی ہیں کہ آہ ہندگی میں جو ہے وہ ایک اچھی لائف کی طرف جو ہے وہ موو کر سکیں ان کو جو ہے وہ ٹپس ہم نے بتائی ہیں کہ کس طرح سے کم مارکس کے ساتھ بھی جو ہے وہ سٹڈی ابروڈ کی طرف موو کر سکتے ہیں یا جو ہے وہ ان کے پاس کا کیا آپشنز ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ پریشانی کو اپنی ختم کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ اچھی لائف کی طرف دوبارہ سے جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں تو جن سٹوڈنٹس انہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی یا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ